دیکھیں جی یہ خوبصورت ریسپی آپ کے لئے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت دال کا پالک کا کانٹراسٹ ہے یہ ذرا فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں دعوں میں یاد رکھیں اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں چنہ کوفتے اور چنہ کوفتے کے اجزاء کچھ اس طرح ہیں آپ دیکھ لیں یہ میں ہاتھ سے آپ کو ذرا دکھا بھی دیتا یہ ابلے ہوئے آدھا کلو چنے ہیں اور اب ادھر آ جاتی ہیں یہ تین ہری مرچ ہیں یہ ہم نے دوری ڈنڈا کے اندر ان کو گرینڈ کر لیا آپ مشین کے اندر بھی کر سکتے ہیں یہ سبز تین گرین چلی ہیں ان کو اچھے طریقے سے ہم نے سلائس کر لیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس تقریباً ایک تی سپون سابت دھنیا ہے یہ پیسا ہوا ہے یہ ہم نے گرینڈ کیا ہوا ہے اور یہ ایک چمچ نمک کی ہے یہ ہمارے پاس ریڈ چلی ہے یہ آپ دیکھ لیں انڈے کے ساتھ اور ساتھ ایک اگلی ہے ساتھ ایک چمچ زیرے کیلئی ہے اور ساتھ ہمارے پاس ہے ٹماٹر یہ ٹماٹر جو ہم نے ایک میڈیم سائز کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے تو چلیں آئیں ہم آپ کو اگلا پروسیجر دکھائیں اب ہم الحمدللہ اس میں اپنے اجزاء مکس کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ گرین چلی ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی گرین چلی کٹی ہوئی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے یعنی کنڈی ٹنڈے کے اندر یا دوری ٹنڈے کے اندر اس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ثابت دھنیا ہے یہ دیکھ لیں آپ اور یہ ہمارے پاس زیرہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا بس ٹوماٹر ہیں یہ دیکھ لیں ٹوماٹر اور یہ ہمارا نمک اور یہ ہماری ریڈ چلی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ایک بھی ہمارے پاس یہ دیکھ لیں آپ اس ایک کو بھی ہم اسی میں ڈال دیں گے جی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہ آپ کے لئے آپ انڈے کے کوفتے تیار کیا جا رہے ہیں رمضان و مبارد کی پہکرین ریسپی ہے آپ گرمے ضروری سے تیار کیجئے گا باست الحمدللہ آپ دیکھ لیں ہمارا پیسٹ کیوں ہے وہ مکسٹر کیوں ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دو ایک بالز بھی ہم نے بنا کر رکھ لی ہیں تو اس طرح ہم بالز جو ہیں ان کے بنا کر رکھ لیں گے یہ سفید چنے ہیں ان کو بگو کے رکھا تھا بگو کے رکھنے کے بعد ان کو بائل کیا اور بائل کرنے کے بعد ان کا پیسٹ بنایا سفید چنوں کا پیسٹ بنایا اور باقی اس میں سارے اجداشت شامل کی ہیں تو ہم آپ کو بالز بناتے ہوئے بھی دکھا دیتے ہیں یہ ایک منٹ یہ آپ اس طرح اس میں ہم نے تھوڑا سا پیسٹن ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ نہ چاہیں تو آپ نہ کریں آپ کے اپنی چوائس ہیں آپ اپنی مرضی سے یہ کر سکتے ہیں بالز ہمارے تیار ہو چکے ہیں جناب اب ان کو انشاءاللہ میدہ انڈا اور نمک کے جو ایک چھوٹا سا پیسٹ بنائیں گے اس میں ڈپ کر کے آپ کو کھلائیں گے سلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بنانے جا رہے ہیں پالک انڈے اور دال مکس کر کے آپ کے لئے ایک نئی ریسپیٹ ڈیزائن کیے انشاءاللہ اس کے کچھ اضائے اس طرح ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیسی گیم نے لیا ہے اور یہ دو ٹماتر ہیں میڈیم سائز کی یہ تھوڑی سی ادرک لی ہے یہ تقریباً ادرک لسن پیسٹ ہے اور یہ گرین چلی ہے یہ پیاز ہے یہ کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز ہے یہ وائلڈ دال ہے یہ دیکھ لیں آپ اور یہ دو ایکز ہیں اور ایک چمچ جو ہے زیرے کا لیا ہے ایک چمچ ہی ہم نے نمک کا لیا ہے اور ایک چمچ ہی ریڈ چلی ہے اور یہ دنیا ہے اور یہ حلدی ہے آدھا چمچ دھنیا ہے اور آدھا چمچ ہی حلدی ہے تو آئیں آپ کو نیکس پروسیجر کی طرف چلتے ہیں یہ دکھا دیتے ہیں یہ پالک ہے یہ دیکھ لیں یہ تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے آدھا کلو میں لی ہے یہ دیسی گھی ہے دیسی گھی میں یہ پیاز آنکھ اس کو درہ پراؤن کر لیں گے اور یہ پیاز براؤن ہونے تک ہم اس کے باقی مثالہ جات بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں پہلے آپ کو بتا دیا ہوا ہے ہنیا ہے ہنی مرچ ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں تو یہ پیاز براؤن ہونے تک ہم انتظار کرتے ہیں ہم اس میں پیاز تقریباً براؤن ہو چکے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو ڈال دیتے ہیں پھر یہ ادھرک لیسن کا پیس ہے اور یہ اب حریبیر چلاس لیں یہ انڈے پالک اور پیاز بننے جا رہا ہے آپ کے لئے یہ ایک نئی ریسپی انوینٹ آپ کے لئے کیا آپ گھر میں ضرور ٹرائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ آپ کی دنیا آخرت اسی پر رکھا ہے جی الحمدللہ جتنے بھی یہ مسالہ جات ہیں آپ دیکھ لیں یہ ساوار ہے اس میں منڈیلیں نے کہوں یہ پانی میں نے تھوڑا اس میں ڈال دیئے مسالہ کے لئے کہ ٹوماتر نرم ہو جائے یہ جتنے بھی مسالہ جات ہیں آپ دیکھ لیں سوکہ دھنیا، حلدی، سرک مرچ، نمک اور یہ زیرہ ہے بسم اللہ اللہ یہ آپ دیکھیں جناب یہ ریڈی ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ہم نا یہ انتظام کرتے ہیں آپ کے لئے جو ہم نے چنے کے آپ کو بہت بتایا تھا میں نے چنے کے کوفتیں وائٹ چنے کے کوفتیں بوائل کر کے یہ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ تھوڑا سا بیسن دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اس بیسن میں پانی ایڈ کیا اور پانی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں اب یہ انڈا ڈال دیا ہے آپ اچھی طریقے سے اس کو پھینڈ لیں فاس کریں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہم نے جو بالز بنائے ہوئے ہیں یہ میں نیچے رکھ ہوں میں یہ اس کے اندر ڈپ کر کے انڈے اور بیسن کے در ڈپ کر کے اب ہم ان کو ریڈی کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں یہ مسالہ اس کا بھی تقریباً تیار ہو چکا ہے اور یہ آپ بالز جو ہے یہ اس میں ڈال دی ہوں ہم لوگ ساتھ ساتھ ہلا رہے ہیں تاکہ نہ کہیں جل نہ جائیں یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چنے کے بالز ہیں جو ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہیں آپ دیکھ لیں یہ لاست ہے یہ اب ہم ان کو ساتھ ساتھ نہ ہلاتے رہیں گے جو درمیان میں ہیں ان کو تاکہ کوئی جلے نہ یہ بالز ہم لوگ ریڈی کر دے ہیں چنے کے بالز ہیں یہ کوفتے جن کو بولتے ہیں یہ ایک نئی ریسپی آپ جال رکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی عالہ بنیں گے انشاءاللہ اب ہم لوگ ساتھ یہ پالک اور یہ تیار کرنے سے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں یہ پالک ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ یہ پالک ایڈ کی ہے جی الحمدللہ اب ہماری پالک جو ہے وہ گلت چکی ہے اب ہم اس میں ڈال ایڈ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں آپ ڈال ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے جو کوفتہ جو ہے ہمارا چنے کے کوفتے جو ہیں وائیڈ چنے کے کوفتے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے ہم نے نا میڈیم آنچ میں ان کو پکا لیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں یہ دونوں ڈیشز ایک ساتھ ریڈی ہو رہی ہیں جو یہ الحمدللہ ہمارے کوفتے تیار ہو چکے ہم اس باول میں نگال لیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں چنے کوفتے کتنے آپ دیکھیں کتنے سموت بنے ہیں کتنے آل ہیں ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں اب ہمارے یہ ریڈی ہو چکے تھے سارے ہم نے نکال لی ہیں یہ آپ دیکھ لیں پالک دال بھی ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم آپ کو اس کا فائنل سٹیج جو الحمدللہ دیکھیں ہماری دال پالک اور انڈے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہمارے چنہ کوفتے بھی جو وائٹ چنوں سے ہم نے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اللہ کی رضا کے لئے بنایا گیا ہے اور یہ چینل اگر مونٹائز ہو جاتا ہے اس کی کمائی سے انشاءاللہ پچاس پرسنٹ اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے گا بچوں ناداروں بیماروں پر خرچ کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لئے ان ویڈیوز کو پرموٹ کریں شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں پاکستان زندہ بات دیکھیں یہ خوبصورت ریسپی آپ کے لئے تیار ہو چکی ہے آپ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت دال کا پالک کا کانٹراسٹ ہے یہ درہ فوکس کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں